دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید یہ 27 مارچ 1977 کا دن تھا سپین کے ٹینریف ائرپورٹ پر رش معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا رنوے کے تمام راستوں پر چھوٹے بڑے کئی جہاز کھڑے تھے انہی جہازوں میں امریکہ اور نیدرلینڈ کے دو جمبو جیٹس بھی شامل تھے جن کے ساتھ کچھ ہی دیر بعد ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا تھا جسے دنیا آج ہوابازی کا بدترین حادثہ مانتی ہے یہ حادثہ کس طرح پیش آیا حادثے کے وقت ائرپورٹ پر رش معمول سے زیادہ کیوں تھا ان جہازوں کو ٹینریف ائرپورٹ پر کیوں روکا گیا تھا جبکہ ان کی منزل تو کہیں اور تھی اس حادثے میں کتنا نقصان ہوا تھا آئیے دوستو اس ویڈیو میں یہ سب جانتے ہیں دوستو ستائیس مارچ انیس سو ستتر کے دن کا آغاز بلکل نارمل تھا امریکی شہر نیو یاک کے جان اف کینیڈی ائرپورٹ اور نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم کے سکی فول ائرپورٹ پر سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا مختلف جہاز اپنے اپنے وقت پر اڑان برنے کو تیار کھڑے تھے نیو یاک کے ائرپورٹ پر پین امریکن ائر ویز کا تیارہ بھی تین سو اسی مسافروں کے ساتھ سفر پر روانگی کے لیے بلکل تیار تھا جبکہ دوسری طرف ایمسٹرڈیم کے ائرپورٹ پر کیل ایم ائر لائنز کا تیارہ بھی دو سو پین تیس مسافروں کے ساتھ اپنی اڑان بننے کے لیے بلکل تیار کھڑا تھا ان دونوں تیاروں کی منزل ایک ہی تھی اور انہیں سپین کے کینری آئیلینڈز کے گرین کینریہ جزیرے پر جانا تھا کینری آئیلینڈز بحر اوکیانوس میں واقعہ ہیں اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہیں ان میں کل آٹھ جزیرے شامل ہیں دوستو ان دونوں جہازوں کے مسافروں میں زیرہ تر سیاہ ہی شامل تھے جو سیرو تفریقی گرد سے جزیرہ گرین کینریہ جا رہے تھے یہ دونوں جہاز ہی ڈبل ڈیکر تھے اور عام جہازوں کے مقابلے میں بڑے سائز کے تھے اسی لیے ان کو جمبو جیٹ بھی کہا جاتا تھا یہ دونوں ہی تیارے بوئنگ کمپنی کے بنائے ہوئے تھے یہ جہاز اپنے اپنے مقررہ اوقات پر اپنی منزل کو روانہ ہوئے نیو یاک سے بزریہ ائر گرین کینریہ جانے میں تقریباً دس گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے جبکہ ایمسٹرڈیم سے یہ سفر محض پانچ گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے دوستو یہ دونوں جہاز اپنی منزل کی جانب گامزن تھے لیکن آنے والے حادثے کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اصل حادثے سے پہلے بھی ایک حادثہ پیش آیا جو دراصل بعد میں ہونے والے حادثے کی وجہ بنا ہوا کچھ یوں کہ جب یہ دونوں جہاز سفر میں تھے اور گرین کینریہ کی جانب بڑھ رہے تھے تو اسی دران جس ائرپورڈ پر ان دونوں جہازوں کو لینڈ کرنا تھا اس ائرپورڈ پر ایک دھماکہ ہو گیا اور اس دھماکے کے بعد ممکنہ دوسرے دھماکے کے ڈر کی وجہ سے اس ائرپورڈ کو خالی کروا لیا گیا دوستو کینری آئیلینڈ سیہوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے اور یہاں پر آنے والی زیادہ تر فلائٹس کو گرین کینریہ کے ائرپورڈ پر ہی اتارا جاتا ہے اس وقت بھی ائر ٹرافک کافی زیادہ تھی لہٰذا کینری آئیلینڈز کی طرف جانے والے تمام جہازوں کو انہی آٹھ جزیروں میں سے ایک اور جزیرے ٹینر ریف جانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں جزیرے ٹینر ریف گرین کینریہ جزیرے سے محض آدھے گھنٹے کی فلائٹ کے سفر پر واقع ہے جزیرے ٹینر ریف پر اترنے کی ہدایات ملنے کے بعد امریکی ائر لائنز کے جہاز پین ایم کو مجبوراً اس جزیرے پر اترنا پڑا حالانکہ وہ اس ٹینر ریف جزیرے پر لینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے البتہ ائر کنٹرولر کی ہدایات کے مطابق ان کو لینڈ کرنا پڑا جبکہ دوسری جانب ایمسٹر ڈان سے اڑان برنے والا کیل ایم تیارہ بھی اسی جزیرے پر لینڈ کر گئے دوستو ٹینر ریف جزیرے کا ائر پورٹ کافی چھوٹا تھا اور یہ عام طور پر پرائیویٹ اور چھوٹی پروازوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا اسی لیے اس ائر پورٹ کا ایک ہی چھوٹا سا رنوے تھا جس پر عام طور پر ایک وقت میں ایک ہی بڑا تیارہ لینڈ یا ٹیک آف کر سکتا تھا اس ائر پورٹ پر کوئی پراپر ریڈار سسٹم بھی نہیں تھا جس سے جہازوں کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکے نہ ہی یہاں رنوے پر مسلسل نظر رکھنے کا کوئی سسٹم موجود تھا دوستو عام طور پر ائر پورٹ پر رنوے کے علاوہ کچھ اور راستے بھی بنے ہوتے ہیں ان کو ٹیکسی ویز کہا جاتا ہے یہ جہاز کو آسانی سے موو کروانے اور رنوے تک لے جانے کے لیے بنائے جاتے ہیں ٹینریف جزیرے کے اس ائر پورٹ پر صرف ایک ہی رنوے تھا اور اس تک پہنچنے اور جہازوں کے موو کرنے کے لیے کل پانچ ٹیکسی ویز بنائی گئی تھی ان میں سے ایک تو رنوے کے پیرالل یعنی متوازی ہی تھی جبکہ باقی چار لائنز ان دونوں کو ملاتی تھی جب گرین کینریہ اور اس سے ملحکہ تمام جزیروں کی طرف آنے والے سارے جہاز ٹینریف آئیلینڈ کے ائر پورٹ پر ہی اترے تو اس ائر پورٹ پر جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم پڑ گی یہاں تک کہ رنوے اور تمام ٹیکسی ویز پر بھی جہاز ہی کھڑے کرنے پڑ گئے جہازوں کے رنوے تک پہنچنے کی بھی کوئی جگہ نہ بچی تھی دوستو اسی دوران گرین کینریہ کے ائر پورٹ کو دھماکے کے بعد اچھی طرح سیکیورٹی چیک کے بعد کلیر قرار دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کئی چھوٹے جہاز موکہ ملتے ہی ٹینریف آئیلینڈ سے ٹیک آف کر گئے اب امریکی جہاز کے پائلٹ بھی جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ بتایا گیا کہ رنوے تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے کیونکہ ٹیکسی وی پر کئی ایل ایم کھڑا ہوا ہے اگر امریکی جہاز گھوم کر دوسری طرف سے رنوے پر جاتا ہے تو تب بھی اتنی جگہ نہیں کہ یہ جمبو جیٹ اپنا رخ تبدیل کر سکے لہذا اس امریکی جہاز کو ادھر ہی اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر ہی انتظار کرنا پڑا دوسری طرف کئی ایل ایم جہاز کا عملہ بھی خاصی اجلد کا شکار تھا انہیں سفر شروع کیے کئی گھنٹے بھی چکے تھے اور وہ اب تک کرین کینریہ جزیرے پر نہیں پہنچ سکے تھے نیدرلینڈ کے قوانین کے مطابق ایک خاص بدد کے اندر پائلٹ اور عملے نے سفر مکمل کرنا ہوتا ہے اگر ٹائم زیادہ ہو جائے تو پھر ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے اب کئی ایل ایم کا عملہ جلد جلد گرین کینریہ پہنچنا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے مکررہ وقت کے اندر ایمسٹرڈیم واپس بھی پہنچ سکے لیکن دوستو تمام مسافروں کو واپس جہاز میں پہنچنے اور بیٹھنے میں مزید کچھ وقت گزر گیا دوسری طرف امریکی جہاز کا عملہ بھی جلدی میں تھا لیکن کئی ایل ایم راستے میں کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں کر سکتا تھا اسی دوران کئی ایل ایم نے ٹیکسی وے پر ہی فیول ریفیل کروانا شروع کر دیا حالانکہ ابھی جہاز میں اچھا خاصہ اندھن موجود تھا اندازے کے مطابق اس جہاز میں ساڑھے پچپن ہزار لیٹر فیول بھرا گیا اس وقت ٹینریف آئیلنڈ پر دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور اب موسم خراب ہونا شروع ہو گیا تھا بادل آ رہے تھے اور دھوند بھی پڑنا شروع ہو چکی تھی جس کی وجہ سے حد نگاہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی تھی دونوں جہازوں کے عملے کو خراب ہوتے موسم کا اندازہ تھا اور وہ اندیرہ ہونے سے پہلے پہلے ہر صورت ٹیک آف کرنا چاہتے تھے کیل ایم کنٹول ٹاور سے اجازت ملنے کے بعد اب رنوے کے ایک کنارے پر پہنچ چکا تھا جبکہ امریکی جہاز بھی اسی رنوے پر موجود تھا اور اسے تیسری ٹیکسی وے کا استعمال کرتے ہوئے رنوے خالی کرنے کا کہا گیا تھا چونکہ دھونت بہت زیادہ تھی اس لیے امریکی جہاز کو تیسری ٹیکسی وے ڈھونڈے میں مشکل پیش آ رہی تھی اور کنٹول ٹاور کو بھی رنوے سے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی دران کیل ایم کے پائلٹ کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ کنٹول ٹاور نے انہیں ٹیک آف کرنے کی اجازت دے دی ہے اسی کنفیون میں ٹیک آف کرنے کے لیے آگے بڑھتا کیل ایم دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سامنے کھڑے امریکی جہاز سے جا ٹکرایا دونوں جہازوں کے انجنوں میں آگ لگنے سے زوردار دھماکے ہوئے جہازوں کی چھتیں اڑ گئیں اور خوفناک آگ لگ گئیں کیل ایم دھماکے کی وجہ سے ہوا میں اڑ کر زمین سے جا ٹکرایا آگ نے جہازوں کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا دھوند اتنی شدید تھی کہ کنٹرول ٹاور کو سمجھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ آگ لگی کس وجہ سے ہے آخر جب انہیں دونوں پائلٹس کی جانب سے کوئی پیغام مصول نہ ہوا تب انہیں اندادہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ریسکیو اپریشن شروع ہو گیا کیل ایم کا کوئی مسافر یا عملے کا کوئی شخص زندہ نہ بچ سکا اور تمام بدقسمت دو سو اٹالیس مسافر جہاں بحق ہو گئے جبکہ امریکی جہاز کے 396 میں سے 335 مسافر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بچنے والوں میں امریکی جہاز کے پائلٹس بھی شامل تھے اس حادثے کے نتیجے میں کل 583 افراد جان سے گئے دوستو اسی لیے اس حادثے کو ایوییشن کی تاریخ کا سب سے خوفناک حادثہ مانا جاتا ہے اس حادثے کی تینوں ممالک میں انکوائری کی گئی یعنی امریکہ، نیدرلینڈ اور سپین تفتیش میں اس حادثے کی وجہ پائلٹس کی جلد بازی اور کنٹرول ٹاور اور پائلٹس کے مابین پیدا ہونے والی غلط فہمی کو قرار دیا گیا کنٹرول ٹاور نے دراصل کل ایم کو ٹیک آف کرنے کی اجازت دی ہی نہیں تھی جبکہ امریکی جہاز کو تیسری ٹیکسی وے سے نکلنے کا کہا گیا تھا کنٹرول ٹاور کا عملہ کیونکہ سپینش تھا تو ان کا انگریزی بولنے کا انداز اور لہجہ بھی مختلف تھا جو پائلٹس کو سمجھ میں نہیں آیا اس طرح اس خوفناک حادثے کی ایک بڑی وجہ کمیونیکیشن کا مسئلہ بھی قرار دی گئی اس حادثے کے بعد کنٹرول ٹاور اور پائلٹس میں ہونے والی گفتگو کو کسی بھی کنفیون سے بچنے کے لیے سٹینڈرڈائز کر دیا گیا یعنی وہ پہلے سے تیہ شدہ فکریں ہی بول سکیں گے تاکہ پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے مابین کسی بھی قسم کی گفتگو میں غلط فہمی کی گنجائش ملکل نہ رہے اسی طرح اس حادثے کے بعد سی آر ایم یعنی کریو ریسورس منجمنٹ جیسا تربیتی پروگرام بھی شروع کیا گیا تاکہ جہاز کا عملہ سفر کے دوران کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بہتر طور پر نبٹ سکے اس کے علاوہ ٹینریف آئیلینڈ پر ایک نیا ائرپورٹ بھی تعمیر کر دیا گیا یہ حادثہ تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک منع جاتا ہے تباہ ہونے والے دونوں جہازوں کی منزل اس جزیرے پر تھی بھی نہیں جہاں قسمت انہیں لے آئی تھی البتہ جب قسمت میں ہی منزل پر پہنچنا نہ ہو تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور رکع کیجئے گا شکریہ